ہائی ایوریون، یہ نازیہ ملک ویڈیو اور تھوڑی سی اپ ڈیٹ دینا چاہ رہی تھی میں کہ آج ہی مجھے پتا چلا تو میں نے کہا آج ہی میں یہ ویڈیو بنا لوں آپ لوگوں کے لیے کہ ڈالر جو ہے وہ سنائے کے نیچے آنے والا ہے اور اس میں کہ جو کیر ٹیکر گرمنٹ ہے وہ کافی زیادہ اس پر اقدام کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے زخیرہ اندوزی جہاں پر ڈالرز کی کی گئی ہے ان کو پکڑا جائے اور ڈالرز کو جو قیدی بنا کے رکھا ہے اس کو بہا نکالا جائے جس کی بچاری ڈالر کو دیواروں پر چندیا گیا تھا اور کبھی تو کسی نے ڈالر کو لے کر پتہ نہیں کون سے تیخانے میں رکھ دیا ہے کہ ڈالر جتنا بڑھتا جائے گا ملک جائے ایکانومی جائے بھاڑ میں ہمارا بس جو ہے اللو سیدھا ہو جائے خیر اس میں ان کا بھی قصور میں نہیں ٹھہراتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی گرمنٹ جنون کی گرمنٹ تھی اگر وہ تھوڑا سا کام کر لیتی آئی ایم ایف کا سوچے بغیر کہ آئی ایم ایف سے پیسہ آنا ایزی منی مجھے لگ رہا تھا ان لوگوں چاہیے آئی ایم ایف کا سوچے بغیر اس پہ تھوڑا ورکنگ کر لیتی کہ کسی بھی طریقے سے ایکانومی ہماری بہتر کرتے اور ایکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ایکسپورٹ پہ کام کیا جاتا اور ایکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کسی بھی طریقے سے ذرے مبادلہ جو ہے وہ بڑھایا جاتا کسی بھی طریقے سے بڑھا سکتے تھے آپ ٹورزم کے اوپر کام کر لیتے ایزی کام ہوتا ہے نا ٹورزم کے لیے تو آپ آرام سے بلا سکتے تھے لوگوں کو اور آپ ٹورزم پہ کام کرتے آپ کوئی ایسی کاشت انٹریڈیوز کراتے جو ملک بھر میں جو ہے ایزی ہوتی کرنا یا پھر آپ جو ہے کچھ ٹیکسز جو ہے جو سنتکار ہیں ان کے لیے کم کر دیتے تو بہت سی چیزیں ہو سکتی تھے خیر it all depends کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں سوچا اور پچھلی گرمنٹ نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا مدد پی ایمل نون کی گرمنٹ نے پی ڈی ایم نے مل کر کوئی کام نہیں کیا پی 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 والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ نہیں شامل تھے ہم پی ڈی ایم نہیں ہیں لیکن آپ پی ڈی ایم نہیں ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ اتحادی تھے تو آپ بھی قصور بار ہیں آپ نے بھی کوئی کام نہیں کیا چلیں یہ تو بات ہو گئی پچھلی گرمنٹ کی جنہوں نے کچھ بھی ذریعہ مبادلہ کے لیے کہ ہمارے آپ ایکانومی بہتر ہو سکے کوئی کام نہیں ہوا اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں آگے آتے ہیں ڈالر کے اوپر اب میں جو نئی حکومت جو آئی ہے جو کیر ٹیکر ہے کیونکہ کب ہوں گے کس وقت ہوں گے لیکن کیر ٹیکر حکومت سے میں گزارش کروں گی کہ وہ ایک ایسی سکیم نکالیں جس میں کیونکہ دیکھیں ڈالر جو ہے نا وہ زیادہ تر ان لوگوں نے زخیرہ اندوزی کی جن کے بعد بہت سارے پیسے ہیں کوئی بھی چھوٹے تھوڑے سے پیسوں میں کسی نے بھی جو ہے وہ ڈالر کی زخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے کیونکہ یوشلی جن کے بعد تھوڑے پیسے ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہیں پہ کاروبار شروع کر لیں کہ ان کی دال اٹھی چلتی رہے زخیرہ اندوزی وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایکسیسیو یا ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے تو خیر اب ہم جو بات کرنے جو میں بات کرنے والی ہوں بھی وہ یہ کرنے والی ہوں کہ جو کیر ٹیکر حکومت ہے ایک ایک ڈالر ہر کوئی فنڈ دینے کے لیے سٹیٹ بینک کو تیار ہو جائے گا ہم دے دیں گے ایک ایک ڈالر کہ اتنے ڈالر جمع ہو جائیں گورنمنٹ اور پاکستان کے پاس کہ پاکستان کو ڈالر کے لیے پرابلم نہیں ہو اور جن لوگوں نے زخیرہ اندوزی کی وہی اورڈی ڈالر نیچے کی طرف آئے گا ٹو ففٹی سے بھی میں نے سنایا کم جائے گا ٹو ففٹی تک تو ابھی اس کی ایک بات ہو چکی اس سے بھی کم جائے گا تو یہاں پر یہ بہت بہتری ہو سکتی ہے اگر ہم اس چیز کو ٹرائے کر لیں ای ٹنک سو اتنے ساری عوام ہیں اتنے سارے لوگ ہیں ہر کوئی ایک ایک ڈالر فنڈ دینے ایک ڈالر کی صورت میں جائیں گے جا کے ایک ایک ڈالر خریدیں گے اور وہ سٹیٹ بینک میں جمع کرا دیں گے جیسے سٹیٹ بینک میں جمع ہوتا چلا جائے گا ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی ایکانومی اچھے ہو جائے گی ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں ہم پاکستان سے نہیں بھاگنا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی بہتر ہو جائے ہم مگر یہاں سے بھاگ جائیں گے تو پھر پاکستان کو کون سبھانے گا آج میں یہ آئیڈیا دے رہی ہوں کل کوئی اور آئیڈیا کوئی نہ کوئی دے گا اگر آپ کے پاس بھی جو دو لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی آئیڈیا ہے تو مجھے پلیز آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور آپ لکھیں اور اپنے آئیڈیا کو شیئر کریں پلیز بھی ہاف تو شیئر دفرنٹ آئیڈیا بہت سے ہم باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا پر ہم ابھی تک آگے کوئی آئیڈیا نہیں دے رہے ہیں کہ ہم ایکانومی کو بہتر کیسے کریں آج بھی میں خبر دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے اغوانستان سے جو ہے وہ ہوتی ہے سمگلنگ ہوتی ہے وہاں پہ جاتا ہے سمان باک پہ ساتا ہے بڑی قیمت میں آتا ہے لیکن پھر وہ اتنی قیمت دی ہو دی جتنی میں ہم امپورٹ کر کے کوئی سمان لے سکتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ بھی کم کرنے کی ضرورت ہیں امپورٹرز کے لیے امپورٹرز کے لیے کچھ سہولت کریں ان کے اوپر ٹیکسز کچھ کم کیے جائیں سانتکاروں پہ کچھ ٹیکسز کم کیے جائیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایکانومی کو بہتر کریں کوئی ذریعہ مبادل لے کریں ان کے پاس زیادہ زیادہ دیکھیں کوئی بزنس شروع کرے گا تو پھر اسی کے لیے وہ ہے نا کہ وہ ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے نا اور فر ہیونس ایک پلیز ٹوریزم پہ زیادہ زیادہ کام کیا جائے ٹوریزم ایک بہت اہم چیز ہے اور دوسرا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کئی ڈالرز لوگ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے تھوہ تو آئی ہوپ سو اس کے لیے بھی کام کیا جائے بہت بہت ساری چیزیں ہیں آن لائن بزنس ہے ان کے لیے جو پاکستان سے باہر سمان بھیج رہے ہیں ان کے لیے ایک اور چیز بھی ہے میری ذہن میں آ رہی ہے انشاءاللہ وہ میں شیئر کروں گی ہمیں اپنے تریڈیشنل کپڑوں کو تریڈیشنز کو ہمیں آگے جو ہے وہ پرموٹ کرنے کی ضرورت آگے اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بہت کچھ اور ہے there's a lot brain stroming کی ضرورت ہے کام کرنے کی ضرورت ہے and I wish corrupt لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جو corruption کرتے ہیں اللہ ان کو نیک ہدایت دے اور اگر نیک ہدایت نہیں دے سکتا تو وہ کھپ جائیں مر جائیں مر جائیں پاکستان میرا رہے مر جائیں وہ دفع ہو جائیں ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ seriously we want neat and clean پاکستان neat and clean دل سے بھی دماغ سے بھی اور ویسے بھی صاف سترا صاف سترا پاکستان چاہیے ہمیں ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے ہمیں پاکستان سے پیار ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں پاکستان کے لئے کرتے ہیں we want our پاکستان to be the best country in this world جہاں پہ میرے پیارے پاکستانی جو رہ رہے ہیں وہ سکون سے رہ سکے اور میرے پیارے پاکستانی آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ please بچوں کو تعلیم ضرور دیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضرور دیں دونوں چیزیں important ہیں ماں کو بھی پڑھائیں بیٹیوں کو بھی پڑھائیں بیٹوں کو بھی پڑھائیں سب پڑھیں اور کوئی نئی innovations کی طرف بھی آئیں thank you so much for watching me اگر میرا idea اچھا لگ ہے ڈالر والا تو please comment box میں ضرور لکھے گا and do share this video i hope so caterker حکومت یہ دیکھ لے آج تاریخ ہے 14 september and i wish کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بات پہنچ جائے یا پتہ نہیں میرا idea صحیح بھی ہے یا کیا ہے i have no idea اسی لئے آپ لوگوں سے میں کہہ رہے please comment box میں لکھیں اور مجھے بتائیں thank you so much for watching me keep on watching نازیہ ملک and do let me know کسی topic پر ویڈیو بنانی ہو تو مجھے ضرور بتائی گا thank you take care ciao